بولی ووڈ میں ان دنوں شادیوں کا سیزن ہے اور اداکارہ سوشمیتہ سینگ کی بھی آئندہ برس تک شادی کی خبریں ہیں خودر ملائکہ اور روڑا اور ارجن کپور کی شادی کی چیمگوئیاں بھی سوشل میڈیا پر جاری ہیں ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد اداکار ورن دہون نے بھی کہہ رکھا ہے کہ وہ بھی جلد شادی کر لیں گے اب ان شادیوں کے ساتھ ہی بولی ووڈ کے چوکلیٹ ہیڈو رنبی کپور اور خوب برو اداکارہ آلیہ بٹ کی شادی اور محبت کی خبریں بھی زیر گردش ہیں اگرچہ دونوں نے تحال ایک دوسرے سے تعلقات اور محبت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تاہم بارتی میڈیا میں ان کی محبت کی خبریں ہر آئے دن شائع ہوتی ہیں اب کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں یقین ہے جنہیں جان کر آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے اپنے آلیہ انٹرویو میں آلیہ نے کچھ اہم بات اسے پردارٹ آیا اپنے اور رنبی کے رشتے کے حوالے سے رنبی کو دیکھتے ہی آلیہ کو کیا ہو جاتا ہے آلیہ نے ایسی بات بتا دی جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رنبی کو دیکھتے ہی آلیہ کا ایسا حل ہو جاتا ہے جیسے باپ کا دیکھ کر بچک ہو جاتا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ شادی سے پہلے آلیہ نے لڑکے یا لڑکی میں کس کی خواہش کی اور ان کا نام کیا سوچ رکھا ہے دراصل اپنی شادی کی خبر پر آخر کار آلیہ بات نے بھی خاموشی توڑ دی اور انہوں نے مہداہوں کو مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیا جائیں آلیہ بات کا کہنا تھا کہ جو لوگ ان کی شادی دیکھنے کے خواہ ہیں وہ تھوڑا سا انتظار کریں انہیں انتظار کے بعد اچھی خوشی دیکھنے کو ملے گی وہ مایوس نہیں ہوں گے اداکارہ نے زومانی الفاظ استعمال کرتے ہوئے بتایا کلائمیس لوگوں کو مزا دے گا اور ان کی شادی سے متعلق کہانیوں کا احتتام بہت ہی پیارا ہوگا پولیوڈ اداکارہ آلیہ بات اگرچہ ان دنوں چوکلیٹی ہیرو رنبیل کپور کے ساتھ آنے والی فلم برامستر کی شوٹنگ میں مصروف ہیں تاہم وہ اپنی فلم میں نہیں بلکہ فلم کے ہیرو کے ساتھ محبت کی جیم گائیوں کی خبروں کی وجہ سے خبروں کی زینت بھی بنی ہوئی ہیں آلیہ بٹ جنہیں فوٹبال پسند نہیں لیکن وہ رنبیل کپور سے محبت کی وجہ سے فوٹبال کو بھی پسند کرنے لگی ہیں ایسے میں رنبیل کپور اور آلیہ بٹ کی دوستی کے چرچبی گرم ہیں اور اب آلیہ کے والد اور ہدایتکار محیش بٹ نے انکشاف کیا کیونکہ صاحبزادی اور رنبیل کے درمیان محبت کا رشتہ ہے چلیے اب ہم آپ کو انٹرویو کے اس حصے کے والے سے بتاتے ہیں جو سب نے چھپا کر رکھا تھا اور اس میں ایسی دلچسپ باتیں ہیں جو یقین انہیں آپ سن کر حیران ہو جائیں گے بالی ورڈ کے خوبرو اداکار آلیہ بٹ اور اداکار رنبی کپور اپنے قریبی تعلقات کے حوالے سے زیادہ گفتگو تو نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان کے موشکے کے چرچے زبانوں زد عام ہیں آلیہ بٹ کچھ دن پہلے اپنی نئے فلم گلی بوئی کی تشکیر میں مصروف تھی جس میں وہ رنبیل سنگھ کے ساتھ مرکزی کے ادار نبار رہی تھی فلم کی تشکیر کے دوران ایک انٹرویو میں آلیہ بٹ نے رنبیل ان کے اہرکانہ کے حوالے سے دلچسپ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ لوگوں کی کمپنی بہت انجوائی کرتی ہیں انہوں نے بتایا کہ رنبیل کی والدہ نیتو سنگھ ایک دوست کی طرح جبکہ رشیق کپور کا اپنا ایک دلچسپ انداز ہے جو بہت محضوظ کرتا ہے جب آلیہ سے رنبیل کپور کے حوالے سے پچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے رنبیل جیسا بہترین اور حقیقی اداکار نہیں رہا یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ مجھے پسند ہیں بلکہ ان کی شخصیت اور اداکاری سے ہر کوئی متاثر ہے وہ بہت نرم مزاج اور بے فکر رہتے ہیں لیکن جب سیٹ پر ہوتے ہیں تو ان کی تمام ترتوجہ کام پر ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہیں اور دیان نہیں دیتے آلیہ کا کہنا تھا مجھے عام طور پر اپنی ڈائلوگز جلدی یاد ہو جاتے ہیں اور میں پرفارمنس دیتے ہوئے اپنی لائنس نہیں بولتی لیکن جب میں رنبیل کو دیکھتی ہوں تو اس وقت مجھے اپنی ڈائلوگز بول جاتے ہیں کیونکہ رنبیل جب بھی کوئی تاثر دیتے ہیں تو میں انہیں دیکھتی رہ جاتی ہوں ان کی آنکھوں میں سچائی اور سادگی ہے واضح ہے کہ گزستہ برس ایک انٹرویو کے دوران رنبیل کپو نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ آلیہ بڑھ کی حقیقی زندگی اور ادھاکاری کے بے انتہاد دیوانے ہیں رنبیل کپو اور آلیہ بڑھ کے درمیان قربتیں آیان مکرجی کی فلم برامسترہ کی شوٹنگ کے دوران بڑھیں اور وہ رنبیل کپو نے آلیہ بڑھ سے اپنی دل کی بات کہہ دی جسے ادھاکار انہیں قبول کر لیا دوسری جانب آلیہ کے والد اور ہدایتکار محیش بڑھ ٹی بھی اس بات کا انکشاف کیا کہ ان کی صاحبزادی اور رنبیل کپو کی درمیان محبت کا رشتہ ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ مجھے رنبیل پسند ہے وہ ایک بہت اچھا لڑکا ہے وہ اپنے رشتوں کے کیسے آگے بڑھاتا ہے یہ ان پر منحصر ہے وہ سمجھدار ہے اب جہاں آلیہ بڑھ چاکلیٹی ہیرو رنبیل کپو کے ساتھ فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں وہیں ان دونوں کی تعلقات اور شادی کے حوالے سے گزشتہ چند ماہ سے خبر جارے ہیں اطلاعات ہیں کہ ممکنا طور پر اپنی فلم برام مسترہ کی ریلیز کے فوری بعد منگنی یا شادی کے مندن میں بن جائیں گے تاہم اس حوالے سے دونوں نے اتحال تصدیر یا تصدیر نہیں کی ہیں خال ہی میں گلی بڑھ کی تشریح کے دوران آلیہ بٹ ایک دانس ریالٹی شو میں شریک ہوئی جہاں میں زمان ان کا نام آلیہ کے بجائے اور اس گلتی کو ہی اداکارہ نے گریمت جان کر اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی شو میں اداکارہ نے غلط نام نی جانے پر غصہ کرنے کے بجائے اپنی خواہش ظاہر کی کہ آلیہ کو بہت اچھا نام کرا دیتی ہیں اداکارہ نے آلیہ نام کی طریف کرتے ہوئے کہا کہ اپنی بیٹی کا یہی نام رکھیں گی اگرچہ اداکارہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کب اور کس سے شادی کرنے جا رہی ہیں تاہم انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کا نام آلیہ رکھیں گی دوسری جانب خصوصی بات کرتے ہوئے آلیہ بٹ نے نہ صرف رنبیر کپور بلکہ ان کے والدین کی بھی خوب تعریفیں کی اور انہوں نے ایک بہترین خاندان قرار دیا آلیہ بٹ کا کہنا تھا انہوں نے آج تک بالی وڈ میں رنبیر کپور سے بہتر نیچرل اداکار کوئی نہیں دیکھا ساتھی اداکار نے رنبیر کپور کی شخصیت کی بھی تعریف کی ناظرین آپ نے جانا آئے اس ویڈیو میں کہ رنبیر کپور اور آلیہ کی شادی شاید جلد ہی ہو جائے اور آلیہ نے تو اپنی بیٹی کا نام آلما سوچ رکھا ہے اور آلیہ کیوں ڈر جاتی ہیں ڈالکس بولتے ہوئے